اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے جیو شبیر ایمپلائز یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں سرکاری بلازمین کے لیے بہت اچھی خبر ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں اور ویسے بھی مہنگائی اس وقت اتنی چل رہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں خاص طور پر جو ملازم طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس مہنگائی سے اگر ایسے میں کوئی چھوٹی سی خوش خبری ملتی ہے تو وہ بھی ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں ان کو بڑی خوشی ملتی ہے کیونکہ ناظرین آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو ہزار بائیس میں سندھ سمیت پورے پاکستان میں بارشے ہوئی تھی اور اس سے کافی لوگ متاثر ہوئے تھے اور ملوک کا بہت نقصان ہوا تھا اور اسے خاص طور پر سندھ میں تو بڑا ہی نقصان ہوا تھا تو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ملازم طبقہ بھی بڑا متاثر ہوا تھا لیکن اس وقت جو سندھ کی حکومت تھی وہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور اس حکومت نے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ملازمین کے ترخواہ اسے کٹو دی کی تھی یعنی تین دن سے لے کر پانچ دن کی کٹو دی کی تھی اور اسے ملازمین کو بڑی تکلیب ہوئی تھی کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملازمین جو تھے وہ بھی متاثر ہوئے تھے لیکن ان کے تنخواہوں سے کٹو دی کر کے انہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئے جو ان کو بڑا دخد ہوا تھا اور اس بات کو لے کر ملازمین کافی مرتبہ حکومت کو کہا کہ ہم بھی متاثر ہیں اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے جو ہمیں تنخواہیں مل لئے اسے اسے گزار آئی پہلے سے ہی مشکل ہو رہا ہے اور کٹو دی کر کے پھر ہمیں اور مشکل میں ڈال دیا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ریکارڈ بھی اپنا ریکارڈ کروایا اور حکومت سے کہا کہ جو کٹو دی کی گئی ہے وہ ہمیں واپس کر دی جائے لیکن جو سندھ حکومت تھی اس وقت انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو کچھ دپارٹمنٹ نے سندھ ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور پیٹیشن داخل کروائی تو کچھ دپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ریلیف ملا کے جو کٹو دی کی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے ان کو واپس کر دی جائے تو اس پر عمل ہوا یا نہیں تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن کنفرم بھی بات نہیں ہے کہ ان کو وہ کٹو دی ملی یا نہ ملی تو برحال وہ پرانی بات ہو گئی اب یہ دوہزار تیس چل رہا ہے تو اس وقت جو فیلال جو میں ویڈیو اپلوڈ کریا تو نگران حکومت چل رہی ہے سندھ کی تو سندھ کے نگران حکومت نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے فیرنس ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ جو دوہزار بائیس میں جلی چوبیس اگست دوہزار بائیس کو جو ملازمی کی طرف کٹو دی کی گئی ہے اب ان کو یہ واپس کر دی جائے تو اس حوالے سے جو ہے سندھ گورنمنٹ کے جو فیرنس ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایک سپیشل لیٹر جاری کر دیا ہے جو تیس اکتوبر دوہزار بائیس کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو دوہزار بائیس میں فیلیڈ ریلی فنڈ کے لیے ملازمین کے تنخواہ سے کٹو دی کی گئی تھی تو یہ اب ملازمین کو واپس ملنی چاہیے یعنی جو بھی ملازمین ہے یعنی سارے ڈپارٹمنٹ جو بھی اس وقت سندھ میں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی کھاتا ہے جو بھی ملازم ہے جو سندھ میں رہتا ہے جو ان کے تنخواہ سے اگر کٹو دی کی گئی ہے تو وہ اب ان کو واپس ملنی چاہیے تو اس حوالے سے یہ لیٹر ہے اور یہ بڑی بہت خوش خبری ہے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے یہ نکران حکومت کا فصلہ ہے اور اس پر عمل جو ہے وہ ہو کری رہے گا کیونکہ پچھلے حکومت میں بھی اس طرح کے نوٹیفکیشن یا لیٹر جاری کے گئے تھے لیکن اس پر عمل نہیں ہوا تھا اور ملازمین کو جو ہے کٹو دی واپس نہیں ملی تھی تو اب یہ امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے کہ اس لیٹر کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کی جو کٹو دی ہے ان کے تنخواہیں جو ہے جو تین دن کی یا پانچ دن کی تھی اب ان کو جو اپ کامنگ ہے نومبر کے مہینے کے تنخواہ میں شامل ہوگی تو یہ لیٹر جو ہے فنانس ڈپارنمنٹ گورنمنٹ آپ سندھ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے لیٹر جو ہے وہ سندھ ہائی کرد ہیدر آباد کے فیصلے کے روشنی میں کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کٹو دی کرنا جو ہے ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ نائنسا بھی ہے تو جو کٹو دی ہے تو ان کو واپس کر دی جائے تو اب یہ ناظرین امید ہے کہ اس لیٹر کے بعد ہمیں امید ہے کہ یہ جو کٹو دی کی گئی تھی اگلے سال یہ پچھلے سال دوہزار بائیس میں تو اب ان کو جو ہے نومبر کے جو تنخواہ لیں گے نومبر مہینے میں تو یہ انشاءاللہ ان کو یہ ہاتھوں میں ہوگی سنر یہ تھی گوڈ نیوز جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کرنا اور کمیٹس کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تینکس فار واشنگ اللہ نگابہ